تلانا تلیمت نے ہر گاہاں رضایا ہے تلانا تلیمت نے ہر گاہاں رضایا ہے قیدی بھی بنایا ہے قیدی بھی بنایا ہے سر ننجے پھرایا ہے تلانا تلیمت نے ہر گاہاں رضایا ہے مانا تلیمت نے ہر گاہاں رضایا ہے ہر قاسم کے بھوے پکڑے اکبر نے سنا کھائے ارے قاسم کے بھوے پکڑے اکبر نے سنا کھائے ارے یہ داگ زیفی میں یہ داگ زیفی میں سرور نے اٹھایا ہے مانا تلیمت نے ہر گاہاں رضایا ہے مانا تلیمت نے ہر گاہاں رضایا ہے ایسے حیث بھائی آج انجمان موجیزہ علی دوارہ آنند کولی کو آنہ سے لے کر سوانہ کا پہل ہے جروس ہے ہماری نکالات یہ جروس کے بارے پر کیا جانت کر ہے میں کچھ اکر آسکتہ ہماری نکالی جاتی ہے جو آنند کولیوارا سے نکل کر بیچ میں اس میں کئی تقریب ہوتی ہے چار مولانا اس میں تقریب جاتے ہیں جسے اتنا ہی تقریب جوا ہے مولانا افضل حسین صاحب کرتے ہیں اس کے بعد دوسری تقریب یہ ہے اسمت ریسی صاحب نے کیا تیسری تقریب مولانا نصیر آدمی صاحب نے شتاب کیا مرددگر میں اس کے بعد آخری تقریب آپ نے دیکھا ہوگا مولانا قلب زہد صاحب جو میرا روک شاہے میں آخر تقریب وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ جو انجمل موجزلی کے جانت سے جو ہماری کا جنس نکالا جاتا ہے جو اسی شامل شعفت کے ساتھ آپ تو دیکھ رہے گے کتنی خصیر تجاعت میں لوگ یہاں موجود ہے کہ ہر سال اسی طریقے سے مومینین اور عوضہ دار اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور سیدہ کے لاغ کو آخری پورسہ علی رائی پورسہ پیش کرتے ہیں اکنے سال ہوگئے یہ جلوس موجود ہے غالباً جو ہے یہ جلوس ہے ہماری کم سے کم پچی چھتی سال ہو چکے ہیں ایسے اور یہ با سلسلہ جاری اور ساری ہے انجمل موجود ہے علی کے جانت سے اور بہترین ڈھن سے ازادار اس میں شامل ہوتے ہیں ہر انجملوں کا دستہ یہاں پر لگتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے لوگ ماتن کرتے ہوئے سب سلسلہ چاہتا ہے انجمل موجود کے اوال ان کے اہم طریقے سے جلوس کو ہنگل کرتے ہیں بہترین ڈھن سے یہ دوگ مجھے یہاں پر ایک مقام فضیر ہوتا ہے جلوس یہ ہے وہ کئی طرح کے یہاں نکلتے ہیں ہر تاریخ وار نکلتے ہیں ہر انجمنوں کے نکلتے ہیں ہم میں اپنی انجمن کے جانت سے جو سب سے قدیم ممرہ کی پہلی انجمن ہے جو سب سے پرانی ہے اکتالیس سال ہوگا اس انجمن کے سب سے زیادہ اور بڑے پروگرام ہیں ممرہ کوسہ کے اندر جس میں آشورے کا جروب جو ہے ہم لوگ نکالتے ہیں اور آشورے کا وہاں پر حافظ میں ریتی بندر میں سہرانے کا سارا احتوام انجمن موجودیلی کی جانت سے ہوتا ہے اس کے علاوہ دس دن اشرا ہوتا ہے انجمن موجودیلی کی جانت سے اس کے بعد اس بہترین پری شبیداری جو اسے اپترہ ہے ممرہ کوسہ کی بہترین ترہی شبیداری ہوتا ہے انجمن موجودیلی کے جانت سے اس کے بعد جلوس سے اربائین نکالا جاتا ہے وہ بھی انجمن موجودیلی کے جانت سے نکالا جاتا ہے اور آخری جلوس جو ہے یہ جلوس سے ہماری وہ آدھنپلیوارہ سے نکل کر سوہانہ پہنچتا ہے پریشاسن کا بہترین انتظامات ہے اور پریشاسن تو ساتھ رہتے ہی لیکن ہمارے والنٹیوز مبارک بارک کے قابل ہے کہ وہ لوگ بہترین ڈنگ سے والنٹیوز کا رول آدھا کرتے ہیں پولیس کا ساتھ دیتے ہیں اس جلوس کو یہاں پر پہنچاتے ہیں بہترین ڈنگ سے والنٹیوز کا رہا ہے اور وہ گم حسین بنا کرے کی پہگام دیا جاتا ہے وہ سبھی مذہبوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کی اور اس گم حسین میں امت مسلمہ سے بھی سبھی لوگ صلیق بھتے ہیں بنا مسطق کے کسی میں اکتلان کو لیں کہ تبھی لوگ صلیق بھتے ہیں میسیج کیا رہے گا یہ میسیج آج آپ تکرک کرنا ضروری ہے کیونکہ سستائید آکندے جو کہے گے امام حسین علیہ السلام کی ازاداری جو ہے اور امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے وہ کسی فرقے میں محدود نہیں ہے تمام عالم اسلام کے مسلمان تو چھوڑیے عالم انسانیت کے ماننے والے تمام لوگوں امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں اس کے غم کو مانتے ہیں تو اسی لیے بہت خوب ہمارے آوار سلطان پوری مرہوم شہر نے ایک کلام پڑا ہے جو میں مطلع اور ایک شعر پڑھ کے واضح کر دوں گا کہ روہ میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا روہ میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا ہر کم سے کم عجر رسالت تو ادا ہو جائے گا یہ شعر ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس پر میں کہہ رہا کہ ساری دنیا کو ہوسے ابن علی سے پیار ہے جو ساری دنیا کو ہوسے ابن علی سے پیار ہے اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا اور میں تمام چینلوں کا بہت دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں لائی بھی کیا اور آپ تمام پترکاروں کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آگا جو ہے جلوس سے ہماری جو پولی وارہ سے ہو کر کے سوہانہ کمپونڈ تک جو ہے جلوس ختم ہوا ہے آج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ جلوس سے کے کونسپٹ کو اگر ہینی اعتبار سے میں سمجھانا چاہوں اور شاید وہ امتی گنجائش نہیں ہیں اگر بھی بھی جو آج حالات اور وقت اور ضرورتوں کے جو تقاضے ہیں جلوس نشروعشعات علوم محمد و آل محمد اور مسائب زندکار سعید شہدہ کی نشروعشعات میں تک بہت بڑا حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو محمد حسین سے آشنا کرا سکتے ہیں جلوس میں جہاں ایک طرف آپ کا جلوس جا رہا ہے دوسرے طرف مسافرین ہوتے ہیں آپ کے تبرکات پر وہ تمام ان کی نظریں ہوتی ہیں وہ سوال ہوتا ہے کہ علم کیا ہے یہ تازیہ کیا ہے کہ کون لوگ ہے جو ہوتے ہیں کون لوگ جو ماتب کرتے ہیں یہ سوال ہی انسان کو جواب کی دہلیس تک پہنچاتا ہے جب ہم سوال قائمی نہیں کریں گے تو پھر جواب کی دہلیس پر کیسے انسان پہنچ سکتا ہے تو یہ جلوس بہت بڑا کنٹیبیوشن تھی اب اس جلوس میں سب سے اولی بات یہ ہے کہ مجمع کو منتشر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اتفاق اور اتحاق کے ساتھ جلوس میں اپنے سر کو گنانا چاہیے ایک تو شرعی اعتبار سے جو ہمارے علماء زبین اعترام کے بیغامات ہیں اور جو ہم نے ہدایتی دی ہیں جلوس کے سلسلے میں اور دوسری ایک سیاسی امور کو متنظر رکھتے ہیں ہم اپنی تعداد کو دوسروں تک اگر پہنچائیں گے کہ ہم اتنی تعداد میں ہیں تو وہ انڈر پریشا ہوتی پھر ہمیں پرمیشنز کے لیے بہت ساری دور بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری تعداد اتنی ہے تو وہ الیکشن میں اس کا ایکشن کا ریاکشن ہو سمتا ہے اس وجہ سے وہ ہم تک پہنچیں گے اور ہمارے مشکلات کو حل کریں گے اگر اکثر جو حالات چند ہیں دنیاوی حالات اس وقت جو ہیں اس کو لے کر کے کس طرح کا عوام کو پیغام دیں گے دنیاوی حالات ہیں یعنی کہ بلکل عوام کو آج دنیا میں جو حالات چند رہیں اسے تبار سے اگر میں پیغام پورے معاشرے کو دوں تو اس میں یہ کہوں کہ بلکہ خصوص سے ایڈیوکیشن پر زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ تمام چیزیں ہیں دیکھئے تعاون کی دو قسمیں ہیں یہ ایک تعاون انسان کے غربت کو روکنے کے لیے ہے اور ایک تعاون غربت کو مٹانے کے لیے ہے اگر ہم نے جنریشن کو ایڈیوکیٹ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے معاشرے سے غربت کو ختم کر دیا تو اس وجہ سے جنریشن کو معاشرے کو ملت تشیعوں کو ایڈیوکیٹ کرنا یا انسیچنٹ ایسے قائم کرنا جس کا تعلق ایڈیوکیشن سے ہے اور یہ ایک بزنس اب بھی بہت بڑا ہے جیسے کہ پانچ آدھے ملکے ایک سپرمارکٹ کلتے ہیں یا پانچ آدھے ملکے ایک لوکان کلتے ہیں تو میں ان پڑے اور پڑے لکھے لوگ جو دہا کے سخی ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں وہ پانچ آدھے ملکے ایک ہسپیٹل بنا سکتے ہیں ہسپیٹل سے کیا ہوگا معاشرہ مضبوط بھی ہوگا ہمارے ممبئی آپ دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے مگر آپ اسی شہر میں جو ہمارا انفائی اسٹرکچر ہے اور اوراس کا جو انفائی اسٹرکچر ہے اس میں زمین آسمان کا آپ کو فرق دیکھے گا آپ دیکھیں چنلی روڈ پر آپ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو فائیو اسٹر ریٹنگ کے جو ہسپیٹلز ہیں اس میں سائفی ہسپیٹل آپ کو فورم دیکھے گا لیکن ان کا پلان دیکھیں وہ کہاں پر ان نے سائفی ہسپیٹل بلایا ہے جیسے سمندر کا کنارہ ہیں دوسری طرف کوئی بھی اگر مریض اسٹیشن سے اترتا ہے تو فورم اس ہسپیٹل کو دیکھتے ویسے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کی بیماری ختم ہو جاتے ہیں اٹیکٹیو ہوتا ہے کہ بہت نسلی تھی ان تمام چیزوں کو خیال لگنا زندی ہے المختصر یہ آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ میڈیا بھی بہت بڑا رون آدھا کرتے ہیں اس کو بھی قوم ملت کو کوپریٹ کرنا چاہیے جو آپ کام کرنے یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے بہت بڑی دنیا تک میرسیج کی فائیبان کھوچتا ہے تو میں اس آزاداری کے حوالے سے یہی بات تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور آزاداری کو نہ اتفاقیوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم کہیں نششتگاہ میں جاتے ہیں تو ہم اپنے جوتوں کو دور کر دیتے ہیں کیوں کسی طرح آزاداری سے سیاست کو دور کرنا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس دس مہینہ پڑھا ہوا جتنا بھی آپ کو یا کسی کو سیاست کرنی ہو کریں مگر یہ دو مہینہ آٹھ تھی بیسے تھی گزارش ہے کہ ہر مجلس میں یہ چیز کرنا چاہیے جیسے مثلا ہم اکثر اور بیشتر دیکھتے ہیں کہ کس انجمن کی طرف سے مجلس ہے کون پڑھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں مگر یہ چیز نہیں صرف یہ سرکاری صحیح کی شوڑہ کا تذکرہ ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ غمِ حسین ہے ہمیں اس میں شرکت کرنی ہے چاہے وہ دوست کی طرف سے ہو چاہے میرے دشمن کی طرف سے بیلک سبب